آپ کی بریانی اتنی مشہور کیوں ہے آپ اس میں کوئی دم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیوں میں ایسی چیزیں بتائیں گے کہ گرمی اس طرح ہم سے کفرہ بنا سکتا ہے یہ ہے جسو بریانی کا مطالب کی طرح گوشت ہونا چاہیے اور کتنا چاول ہونا چاہیے بریانی کے مسالے ہیں سب بریانی کے سلام علیکم چاول اس میں آپ کون سا چاول یوں کریں چاول ڈالنے کے بعد اس کو آپ کتنا دم دیتا ہے جی علی بھائی آپ کیا بنا رہے ہیں ابھی میں دریانی پہ بنا رہا ہوں یہ گوشت پھر بھائی یہ اس وقت آپ کیا بنا رہے ہیں دریانی پہ بنا رہے ہیں سا مال استعمال کرتے ہیں اللہ پاک ابھی اس میں برکت گئے تھے یہ چاول ڈالی کے بعد اس کو کسی میٹھ پھینگی اس کو شکریہ 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 اسلام علیکم دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ پاک لیاری ریسٹورنٹ جو کہ دبائی میں لیکیٹڈ ہے اور ان کی چار برانچز ہے اور یہ اس وقت میں انہدہ برانچ میں ہوں اور یہ مین برانچ ہے یہاں پہ جو بریانی ہے جو کہ دبائی کی ٹاپ فائف بریانی میں ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور بہت ہی مزیدار بریانی ہے ایکونیمکل ہے پرائیس بھی زیادہ نہیں ہے فیفٹین درم میں اس وقت بھی اس کا پرائیس سل رہا ہے مٹھن بریانی چکن فورٹین درم کا ہے تو اس بریانی کی جو ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ڈیفنیٹلی کچھ جو مسالوں کے سیکریٹس ہیں وہ تو ہر ریسٹورنٹ کے اپنے سیکریٹس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ علی بھائی جو ہمیں بتا رہے طریقہ بریانی بنانے کا ان کی جو مٹھن بریانی ہے تو اگر آپ اسی کو فالو کریں گے تو تقریباً اگر آپ گھر پہ بنائیں گے آپ کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک بریانی بن جائے گی سیم لیاری بریانی لیکن اگر آپ نے ہنڈر پرسنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ لینا ہے تو آپ کو یہاں پہ پاک لیاری ریسٹورنٹ آنا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ہر ریسٹورنٹ کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے پاک لیاری کی بھی کچھ سیکریٹس ہیں یہ یاکوب بھائی کے والد صاحب جو کہ منیجنگ ڈائریکٹر ہیں یاکوب بھائی کی بھی میں نے انٹرویو لی ہے تو انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے تو وہ اپنے جو سیکریٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ کمنگ ویڈیوز میں بریانی کے علاوہ جو یہاں پہ کچھ کریز وغیرہ ہیں اور کباب اور اس طرح سے باربیکی وغیرہ ان کی بھی کچھ ڈیٹیلز اور ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم دیکھیں بیٹنی کی جگہ اور خوبصورت سا ایکوئریم یہ ہال ہے سٹنگ ہال اس کے ساتھ ہی فیملی ہال ہے کافی بڑا ریسٹورنٹ ہے اور جس طرح سے میں نے کہا کہ پرائیسز بھی جو ہیں ان کے جو فوڈ آئیٹمز ہیں نورمل ہیں اور ٹیسٹ تو جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آکے چیک کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا جو ٹوف فائف بریانیز میں ان کے سیلیکشن ہوئے اس کا جو ہے کچھ ریزن تو ہوگا یہ اب دیکھیں یہ بریانی کے مسالے اور یہ اب دیکھیں بریانی کے لئے گوشت دیار ہو رہا ہے تو یہاں پہ ابھی علی بھائی سے اٹرویو لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کچھ سیکریٹس سیکریٹس اٹرویو لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں میکسیمم بتائیں وہاں میں اور آپ گھر پہ گھر بنانا چاہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی علی بھائی پاسمتے ہیں جو کہ ہاں پہ چیف شیف ہیں سنتے ہیں علی بھائی کو اسلام علی بھائی علی بھائی کیا ہے خیریت سے ہیں آپ کیا بنا رہے ہیں ابھی میں گریانی پہ بنا رہا ہوں یہ گوش یہ بریانی کا گوش ہے یہ تیار ہو جائے اس طرح میں ہمارے پانچ سے پتیلے ہوتے ہیں سبح کے طرح میں کم سے کم کم سے کم دیس سے پتیس پتیلے ہوتے ہیں جس طرح سے ہمیں ہیں اس طرح کے حق میں بیس پچیس اس طرح پتیلے ہوتے ہیں صحیح اس میں آپ کی بریانی اتنی مشہور کیوں ہے آپ اس میں کوئی تعم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیوں اتنی زائقہ اس میں کیوں اتنا زائقہ ہے یہ ہمارے آپ بھائیوں کی ماں باپ کی دعا ہے ہم لوگوں نے جو بھی ہے اس میں مال استعمال کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس میں برکت لیتے ہیں ہماری یہی خاصی ہے میں کوئی بھی اس میں استعمال نہیں کرتا آپ پورا فریش چیزیں استعمال میں لاتا ہوں اپنے آنکھوں سے بناتا ہوں اپنے آنکھوں سے کرتا ہوں آج ایسٹو گنوں میں تو بوشتی نہیں دویا جاتا ہے صحیح الحمدللہ ہم بوشتی چکن بھی دائی پانی سے جو کر پھر ہم لوگ پکاتے ہیں ہم لوگ مرچی لکھن اگرک جو بھی ہوتے ہیں اس کو دور راگ ہے صحیح ابھی یہ جو بریانی ہے اس کے ویے سے ظاہر سکی باتیں کچھ سیکریٹس ہیں یا آراز کی باتیں آپ اتنا تھوڑا سا بتا دیں اس میں کون کون سا مسالہ اپنے ڈالا ہے ابھی اگر کوئی گھر پہ بنایا چاہے آپ بشک پورا نہ بتائیں جو آپ کا سیکریٹ ہے لیکن میں ایسی چیزیں بتائیں کہ گھر میں اس طرح ہم اس طرح بنا سکتے ہیں ہم اس طرح بنا سکتے ہیں جیسے اس میں ہم مرچی مسالے ڈالیں سب سے پہلے کیا کر رہا ہے سب سے پہلے ہم مرچی مسالے ڈالیں جو مسالے ڈالیں ہم یہ ہی ڈالیں جب یہ پوسٹ تیار ہو جاتا ہے اس میں علو ڈالنا ہوتا ہے جو بھی ڈالنا ہوتا ہے پھر ہم لوگ ڈال دیں پھر علو کو پھٹ جاتے ہیں اس پر ہم لوگ چاول کو ڈال دیں یہ کتنے عرصہ ان کو کتنا پرمچ چاہیے اس کو بیس منٹ بیس سے پتیس پر رکھا گیا اس کو مسالے ڈال کر اس کو کتنے ہم لوگ نہیں پکا میڈیم آنچ پر ہم لوگ نہیں پکا میڈیم آنچ پر 20-25 میٹ پر اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کا چھلے بن جا دیں اچھا چھلے بن جا دیں اس کے چھلے بن جا دیں اس کے بعد ہم لوگ دالیں اچھا صحیح مسالے ڈال جا دیں ہم لوگ چاولکس میں ڈائک سکتے یہ چاول دے ہم لوگ چاول کریں چاول اس میں یہ چاول پڑھیں یہ چاول پڑھیں یہ پاکستانی رائش پاکستانی رائش باستا کیا اچھا صحیح یہ بریانی اس کا راز ہے اس میں کتنا گوشت اگر دس کلو چاول ہے تو گوشت بارہ کے جی ہونا چاہیے سارے کامال ریڈی میٹ ہی آتے ہیں حلیل کا مسالہ بھی لیڈی میٹ آتا ہے بریانی مسالہ بھی لیڈی میٹ آتا ہے ہم لیڈی میٹ مسالہ نہیں دائیں جو مسالے میں آپ کو بتاتا ہوں جو مسالے میں خود اپنے ہاتھ سے ثابت داتا ہوں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں سارے کامال ریڈی میٹ آتا ہے السلام علیکم یہ بریانی مسالہ ہے یہ بریانی مسالہ ہے اس کو کلی اپنے مصدر کریں یہ بہت خوشبوہ ہے یہ بھی بریانی مسالہ 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 ہے یہ بھی بریانی مسال ہے یہ بھی بہت خوشبوہ ہے اس میں مختلف کم کے مسالے ہے یہ بہت خوشبوہ ہے یہ سب بریانی کے مشکل کی مصالات ہیں جب گوش پک لنکھیں اسے کے بعد سے ٹھرے پک جن کے بعد آپ نے کہا کہ اسے مٹ پکا کو 20 25 پھرچ پک redefiner چاور 2021 نے کادی بھلا cleans تا ڈالیاں اس میں واٹ خورت پکانے م 거예요 الرجل ہم نے کدی بھلا سوا lá gerares یہ دائج کی میں مطالعہ لاتے ہیں صحیح الحمدللہ صحیح یہ بلکل ایک دم فریش اور ایک نمبر الحمدللہ ہم نے یہاں نہیں دالتے بھائی جیسے ہم نے کھانے آتے ہیں دوسرے بھی ہمارے ہاتھ رہے اللہ کے ہاتھ رہے کھانے آتے ہیں صحیح یہ بھی دریانی ہے اچھا یہ بھی ہم نے دیکھو یہ دیکھو آپ کو سترائی دیکھو بلکل 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 بہت ہی ایک دم نیٹ کلین ہے الحمدللہ جو بھی چیزیں آپ کو الحمدللہ جیسے گھر میں ہم لوگ دوتے ساتھ پکاتے ہیں صحیح یہاں پہ جتنے مسائلیاں سب بریانی میں ڈالتے ہیں بریانی میں ڈالتے ہیں بریانی میں ڈالتے ہیں سالیوں میں ڈالتے ہیں صحیح سالیوں میں ڈالتے ہیں سالیوں میں ڈالتے ہیں جیسے گھر بریانی میں ڈالتے ہیں چیز میں ڈالتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 کے بعد پھر کیا کریں گے اچھا سالن وہ جو سالن ہے چاول دیوز میں ڈالی گے اس میں پھر تو چاول پتنے دے پھر دس وقت پتنے دے پھر اس میں ڈالی گے وہ بھی ہے پچھلے موجود ہیں صحیح 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 صبح کے دن جا بس موجودы پچھلے پھر ہمارا سکتے پچھلے پھر ہوتے ہیں صبح کے بعد بیٹ سے پچیس پتیلے ہوگا ہے صحیح 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 چاہول ڈالنے کے بعد اس کو کتنا دم دیتا ہے ہم کو اس کو پندرہ میلک کا بھی دیتے ہیں بیٹ کا بھی دیتے ہیں صحیح 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 بیٹ صحیح موسیقی 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 سب سے پہلے اپنی مسائلہ بنانا ہے جس میں مٹھن اور آلو ٹھماٹر اور درکھ لسن وغیرہ ڈال کے اپنے اچھے اس منٹ تک آپ نے وہ پکانا ہے میڈیا مانچ پہ پھر اس کے بعد جو ہے چاول کو آپ نے تقریباً 20 منٹ بگو کے پھر آپ نے جس منٹ تک چاول کو پانی میں اوبالنا ہے جس میں اپنے گرم مسائلے تھوڑے سے ڈالنا ہے جس رس اپنے دیکھا ہو اور تھوڑا ساوائل ڈالنا ہے اور کھوڑا جو وارٹر ہے وہ اپنے ڈالنا ہے اور جس منٹ کے بعد اس کو یہاں پہ جس رس اپنے نظر آرہا ہے آپ نے یہ مسائلے کے اوپر ڈالنا ہے لیکن اس سے پہلے جو مسائلے ہیں دریانی کے مسائلے وہ اپنے ڈالنا ہے مکس کر کے پھر آپ نے یہ چاول اس کے اوپر ڈالنا ہے جب دیکھیں تھوڑا سا اور کیوڑا کا پانی ڈالا اور یہ تھوڑا سا اور اوائل ڈالا پھر اس کے بعد اس کو دم دیں گے تقریباً پچیس منٹ تک اور اس کے بعد آپ کی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ ہے جو آپ کی اتنے محنن کے بعد یہ آپ کا محنن کپل ہے جی جی الحمدلہ یہ اکول دیکھتا ہوتا ہے مگر اپنے پکنے کے برینی پکنے کے بعد برینی مسالہ اور برینی چاول اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں چاول دانے دار ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ چینل کے نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں کافی ریسورس جو ہے وہ لگتے ہیں ابھی برینی پکنے کے بعد میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں میں تو کافی دفعہ جو ہے وہ کا چکا ہوں اور ماشاءاللہ ہمیشہ ہی ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا رہتا ہے تو ابھی پھر میں ٹرائی کرتا ہوں سبسکرائی کرتا ہوں سبسکرائی کرتا ہوں اب دیکھیں یہ اس میں ہر چیز جو ہے مسائلے اور اب دیکھے ہی جو ہے بندہ بک لگ جاتی ہے یہ گوشت آپ دیکھیں جنا بسم اللہ ماشاءاللہ کافی اچھا ٹیسٹ ہے جس طرح سے ہمیشہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ مٹن چکن بریانی یہاں پہ آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسالہ زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ مسالہ کبھی بتا سکتے ہیں بریانی کے علاوہ کمنگ ڈیسٹ کی ویڈیوز میں کچھ کریز کی ریسیپی بھی آپ کو علی وئی بتائیں گے جو دیکھیں مختلف قسم کی کریز ہیں ان میں سے کچھ کریز کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کمنگ ڈیسٹ کی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور اور اس کے علاوہ کمنگ ڈیسٹ کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ کباب اور بر بی کیو کی ویڈیوز اور ان کی ریسیپی بھی شیئر کریں گے جی شیئر ویڈیوز یہ اس وقت تاکہ آپ بنا رہے ہیں یہ چکن پکر ہے چکن پکر ہے یہ گوٹی ہے یہ بیٹ گوٹی ہے یہ چانک ہے اور یہ چکن کے گواب ہے اور یہ بیٹ گواب ہے بیٹ گواب ہے جی دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو یہ جس طرح سے آپ کو بر بی کیو پلیٹر نظر آ رہا ہے اس کی ڈیٹیل اور باقی جو بر بی کیو کباب سے یہاں پہ بنتے ہیں اس کی اور کریز کی وہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل پہ نئے ہیں چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمارے انسٹیگرام فیس بوک اور باقی جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کو فولو کریں دوستو یہ ریسٹورانٹ کا منیو آپ ویڈیو پاس کر کے جو آئیٹمز یہاں پہ ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے پریسز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ فیملی ہال کا کلپ دیکھیں گے آپ سے میں اجازت چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تبتے کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا شیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی